اگر ہم پڑھیں گے یو پی ایس کے بارے میں یو پی ایس بچو اس کا اپریبیویشن ہے اس کا فل فارم ہے ان انٹرپٹیڈ پاور سپلائی بچو یو پی ایس جو ہے جیسا کہ نام سے اس کو بولتے ہیں ان انٹرپٹیڈ مطلب کی یہ کانسٹنٹ کنٹینیویس سپلائی کنٹینیویس ان انٹرپٹیڈ کنٹینیویس سپلائی دینے کا کام کرتا ہے جیسے کہ آپ نے دومیسٹک یوز اس کا دیکھا ہوگا یو پی ایس کمپیوٹر میں آپ کے دیکسٹوپ میں دیکسٹوپ میں کیا ہوتا ہے آپ پہلے دیکسٹوپ کو کنٹ کرتے ہیں سی پی ایو کو یو پی ایس کے ساتھ اور یو پی ایس کو کنٹ کرتے ہیں مین پاور سپلائی کے ساتھ مطلب کی آپ اپنے کمپیوٹر کو انرجائز کر رہے ہیں سپلائی دے رہے ہیں تھرو یو پی ایس تھرو دس یو پی ایس ایسا کیوں کرتے ہیں ایسا اتنیے کرتے ہیں بچو مان لیجئے سپلائی آپ کی پاور کٹ ہوا سپلائی آپ کی چلی گئی سپلائی آپ کی چلی گئی تو کیا ہوگا آپ کو جو سی پی ایو ہے وہ بہت بہت ہی سپیسٹکیٹڈ ڈیوائز ہے بہت ہی مطلب یو پی ایس سی پی ایو میں آپ کو اگر سیڈنلی اس کو آپ پاور آف کر دیں گے تو اس کی فائلس آپ کی لاؤس ہو جائیں گے آپ کی جو کئی فائلس ہیں وہ لاؤس ہو سکتی ہیں آپ کی جو اس کی روم سٹوریج ہے ریم وہ خراب ہو سکتی ہے ہارڈ ویئر اس کا خراب ہو سکتا ہے آپ کا اپریٹنگ سسٹم جا سکتا ہے تو یہ سوپیسٹکیٹڈ جتنی ڈیوائزز ہیں اپنی ان کو ان کی پاور سپلائی سیڈنلی انٹرپٹ نہیں ہونی چاہیے جیسے کی اگر آپ انڈسٹریز کی بات کریں تو وہاں پہ جتنے بھی آپ کی سی ان سی مشینز ہیں سی ان سی مشینز ہیں لیتھ مشینز ہیں ان میں بھی آپ کا ہارڈ ویئر میں آپ کا کمپیوٹر رہتا ہے ہارڈ ویئر میں سی پیو رہتا ہے اس کی بے اگر پاور سپلائی انٹرپٹ کر دیتے ہیں سیڈنلی تو وہ اس کے سوپ ویئر کریش ہونے کے چانسز رہتے ہیں ہارڈ ویئر ہارڈ ویئر ہارڈ ویئر فالٹ ہونے کے چانسز رہتے ہیں تو اپن اس کو بھی سپلائی دیتے ہیں تو یو پی ایس کی مدد سے دیتے ہیں اب یو پی ایس ہے کیا یہ تو بتا دیا گیا ہے اب اس کو ایک بات پریبارشہ اس کی پڑھ لیتے ہیں جو آپ کو ایکزام میں لکھنی ہے یو پی ایس یو پی ایس یو پی ایس یو پی ایس سپلائی اور ریزن پوریس ایس نیم ایس دیت پروائیڈ کانسٹن سپلائی آف پاور ویڈاوٹ اینٹر ایس جیسے کی بتا گیا ہے یہ کانسٹن سپلائی کانسٹن کانٹینیویس سپلائی آف پاور کرتا ہے ویڈاوٹ اینٹر ایس بینا کسی رکاوٹ کے یہ کانسٹن سپلائی کرتا ہے ان نارمل آپریشن ایس ایس پاور سپلائی دیتا ہے اب ان انٹر ایپٹڈ پاور سپلائی دیتا ہے تو اس کی بھی کچھ لیمیٹیشن ہوں گی کیا لیمیٹیشن ہوں گی اس کی لیمیٹیشن ہوں گی کہ یہ کچھ سمیت تک ہی پاور سپلائی آپ کو دے سکتا ہے کیونکہ اس کے انتر سٹورج بیٹری ہوگی بیٹری بیٹری بھی آپ کو کچھ دیر تک ہی سپلائی دے پائے گا بیٹری بھی آپ کو کچھ دیر تک ہی سپلائی دے پائے گا جب تک وہ چارج ہے تو نارمل کنڈیشن میں کیا ہوگا نارمل کنڈیشن میں بچوں یہ یو پی ایس ہے یو پی ایس آپ کا یوٹیلیٹی سے سپلائی لے گا آپ کو ایکویٹمنٹ کو سپلائی دے گا پر ان کیس آف فیلیر یہ اپنی سٹورڈ بیٹری سے سپلائی لے گا اور آپ کے ایکویٹمنٹ کو دے گا پر یہ چینج اور ہے یہ کنٹینیویس رہتا ہے یہ چینج اور کنٹینیویس رہتا ہے ٹھیک ہے بچوں ایو پی سسٹم ایو پی سٹورڈ بیٹری جیسے بتا گیا ایس بیک اپ سورڈ بیک اپ سورڈ اس کا کیا ہے بیک اپ سورڈ بیکٹری دے یو پی ایس چارجر بیٹری فارم ایسی میں دیکھیں بچوں جب یہ آپ کی نورمل سپلائی آتی رہتی ہے تو یہ بیٹری کو چارج بھی کرے گا اور جیسے ہی سپلائی جائے گی تو یہ کیا کرے گا بیٹری چارج جو آپ کی اینرڈی سٹورڈ ہے بیٹری میں اس کو یوٹی لائز کرے گا انورٹر کی مدد سے کنورٹ کرے گا ایسی میں اور یہ آپ کی ایک وٹی کو سپلائی دے گا بلوک ڈائیگرام آگے دیکھیں پہلے دیکھ رہتے ہیں اس کی بارے میں کچھ اور جان کر دی ڈائیو پی چارج بیٹری فرم ایسی میں ریکٹی فائر اور چارج کنٹرولر چارج کنٹرولر اس کا بلوک ڈائیگرام جب ہم دیکھیں گے تو یہ سارے بلوک ڈائیگرام میں آپ کیسے کنیکٹڈ ہیں یہ سمجھ میں آ جائے گا چارج کنٹرولر سرکیٹ بیٹری چارج کنٹرولر سرکیٹ رہتا ہے ایسی ٹیم سپلائی پاور آؤٹ پوٹ ایسی لوڈ آؤٹ پوٹ ایسی لوڈ کو بھی پاور سپائی کرے گا چارج سرکیٹ بچوں کچھ نہیں ایک ریکٹی فائر سرکیٹ ہوگا جو کی بیٹری کو چارج کرنے کے کام پہ آئے گا جس کا بیٹری بیٹری سرکیٹ سرکیٹ زیادہ ہوگا کیونکہ جب آپ کی بیٹری ڈسچارڈ ہوتی ہے تو اس کا بیٹری ٹھاپ ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے تو اپن اس کی ریٹنگ کا چارج ریکٹی فائر سرکیٹ ڈیزائن کرتے ہیں جو کی سورس سے ایسی سرکیٹ سے پہ لیکے بیٹری کو چارج کرتا ہے at the same time it supplies power to output AC load in case of power failure the UPS utilizes its charge DC power in the battery and converts it into AC using an inverter and supplies it to the AC load ٹھیک ہے بچھو normal condition میں تو یہ continue supply دے گا آپ کے load کیونکہ utility میں supply آ رہی ہوگی جیسے ہی آپ کا supply break ہوتی ہے تو یہ charge battery سے supply لے کے energy لے کے inverter کے through آپ کو آپ کے کمپیوٹر جو بھی آپ نے لے رکھا ہے اپیوٹمنٹ اس کو جس سے connect کر رکھا UPS اس کو supply دے گا تو بچوں دو type UPS ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے آپ کا online UPS اور دوسرا ہوتا ہے offline UPS اب online UPS کیا ہے online UPS بچوں جیسا کی نام سے آپ کو پتہ چلا ہے یہ continuous supply آپ کو دیتا رہے گا continuous supply دیتا رہے گا آپ کو بیٹری کو بھی charge کر رہے گا normal condition میں اور آپ inverter کو supply دیتا رہے گا inverter کو supply battery سے دیتا رہے گا battery charge ہوتی رہے گی inverter load کو سپلائی دیتا رہے گا یہ ہے online اگر supply چلی بھی جاتی ہے اگر AC main fail بھی ہو جاتا ہے تو battery سپلائی continuous آہی رہی ہے تو آپ کا بلکل interruption بلکل بھی نہیں ہوگا آپ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کی supply چلی گئی ہے آپ equipment کام کرتا رہے گا ٹھیک ہے بچوں پر آپ کو یہ دھان رہنا چاہیے کہ آپ UPS کی stored energy پوری طرح سے discharge نہ ہو جائے battery پوری طرح سے discharge نہ ہو جائے اس کردیں UPS میں energy ہوتے ہوئے اب online UPS کیا ہے online UPS is a type of UPS that supplies power to AC load through a rectifier and inverter combo ٹھیک ہے پچھو اس کو block diagram سے سمجھیں گے normal operation and using an inverter to supply AC power during a power failure therefore the output power supply always stay on and there is no need for switching switching is ضرورت ہی نہیں ہے change اور جب ہوگا تب آپ کو بچھو پتہ چلے گا interrupt تب interruption تب ہوگا جب change اور ہوگا switching ہوگی جب یہ switching ہو ہی نہیں رہی ہے contidiously آپ کو battery سے supply دی جا رہی ہے تو change اور کا سوال ہی نہیں ہوت ہے there is no time delay in switching between its sources there is no interruption in the case of power failure even for a nanosecond ٹھیک ہے بچو nanosecond کے لئے بھی آپ کی light supply نہیں جائے گی دیکھتے ہیں بچو اس کا block ڈائیگرام یہ رہا دونوں conditions میں دونوں conditions میں آپ کو اس کا block ڈائیگرام دیکھنے کو مل جائے گا ایک ہے normal operation اور دوسرا ہے جب power failure ہو جاتا ہے آپ کا تب اس کا operation یہ رہا بچو normal operation اب اس میں دیکھیں گے کیا کیا ہو رہا ہے سب سے پہلا block ہے آپ کا AC main AC main سے آپ کی supply آ رہی ہے electricity department سے آپ کو supply دی گئی اب کیا ہوا ریکٹی فائر ریکٹی فائر دی سی میں کنورٹ ہوا ڈی سی میں کنورٹ ہے ڈی سی فیلٹر آیا جو ری پر سا پر ریکٹی فائر میں آپ نے پڑا ہوگا سیکن ڈی ایر میں ری پر ساتے ہیں اس کو اس نے دی سی فیلٹر لگا دیا سی ٹھلٹر لوڈ لگا رکھ اس کوئی مطلب نہیں یہ کیونک بیٹری چارج کرتا جیسے آپ نے بیٹری چارج کری اب چارج بیٹری سے انورٹر کنیکٹڈ ہے انورٹر کیا کرے گا بیٹری کو چارج کیا آپ نے ایسی کو پہلے ڈی سی میں بدل دیا ایسی سے آپ انورٹر کی مطلب سے ایسی فیلٹر سے انورٹر کیا کرتا تھا بچوں اپن اس دی سی کو ایسی ہوں بدلتا تھا کیسا ویو فارم تھا اس طرح کا ویو فارم تھا تو اس کے لئے اپن کو ایسی فیلٹر کی ضرورت ہے ایسی فیلٹر سے جو لور آرڈر ہارمونک سے اس کو ہٹا دیں گے تو ہمارا سائن وی لگ بھگ پیور بن جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد اس نے اس لوٹ کو دے دیا تو یہ جب آپ پروسس دیکھ رہے ہیں پورا یہ کنٹینیویس ہے پروسس پورا کنٹینیویس ہے پیدا چارج کیا بیٹری سے ہی سپلائی دے رہا آپ کی بیٹری سے جائے گی لوڈ کو ٹھیک ہے یہ رہا یہ دیکھئے یہاں پہ آپ کو سپلائی نہیں دکھا رہا ہے یہ ہے پاور فیلیر کیس سپلائی مین آپ کا ایسی مین سیل ہو گیا یہ سپلائی نیاری پر آپ کا ایک بیک اپ سورس جو ہے بیک اپ سورس بچوں ایسی لوڈ کو سپلائی دے رہا ہے یہ بات یہاں پہ یہ ہی بات لکھی ہو یہ دی نور مل اپ اپ ایسی سپلائی from ایسی مین into ایسی using a rectifier and charges the battery using a charge controller circuit now at the same time the DC power from the charge batteries being converted into ایسی using سپلائی انوارٹر تو سپلائی ایٹ تو دہ آوٹ پٹ ایسی لوڈ بچے وہی بات کہہ رہا ہے کہ نارمل کنڈیشن میں آپ کا ایسی مین نارمل کنڈیشن میں ایسی مین ریکٹیفائر سے ہوتے ہوئے ڈی سی فیلٹر پھر کنٹرولر سے ہوتے ہوئے بیٹری چارج کرے گا اور ساتھ ہی آپ کا انوارٹر اور ایسی فیلٹر سے ہوتے ہوئے ایسی لوڈ کرے گا ان کیس آف فیلیر بیٹری سے آپ کو ہوتے ہوئے ایسی لوڈ کو دے گا اب آگے دیکھتے ہیں دوسرا بچو جو انوارٹر ہے وہ ہے دوسرا یو پی ایس ہے وہ ہے بچو آف لائن یو پی ایس دیکھئے انوارٹر is a component of یو پی ایس ٹھیک ہے ان انٹرپٹر پاور سپلائی کرنے میں ہمارا انوارٹر ایک کمپوننٹ ہو رہا ہے بچو اس میں آپ یہ کنفیوزن نہ لے آئے گا کہ یو پی ایس اور انوارٹر میں انتر کیا ہے انتر کچھ انتر نہیں ہے یو پی ایس is a component of انوارٹر انوارٹر is a component of یو پی ایس ٹھیک ہے اب پڑھتے ہیں بچو آف لائن یو پی ایس کے آف لائن یو پی ایس کے بارے میں آف لائن یو پی ایس میں ہمارا ایک ٹرانسفر سوچ ہو جاتا ہے ایک ٹرانسفر سوچ ہو جاتا ہے جو کی آپ کا تب آپریٹ ہوگا جب ہم بیٹری سے سپلائی کریں گے لوڈ کو کیونکہ یہی ٹرانسفر سوچ آپ کا پہلے اور کانٹیکٹ پہلے رہے گا آپ کا یہی ٹرانسفر سوچ کا کانٹیکٹ پہلے رہے گا آپ کا ادھر مین سے لوڈ کو دینے میں یہاں مالی یہ لوڈ ہیں تو مین سے لوڈ کو دینے میں جب یہ لائٹ چلی جائے گی جب سپلائی چلی جائے گی تو یہ ہی ٹرانسور سوچ دوسری طرح مو ہو جائے گا اور یہ سپلائی دے دے گا مینس کو یہ سپلائی دے دے گا بیٹری سے دیکھئے یہ ہی بتایا گیا ہے نارمل آپریشن میں کیا ہے اے سی مینس سے سپلائی جا رہی ہے اسٹیٹک ٹرانسور سوچ کو ٹرانسور سوچ ابھی کانٹیکٹ دے رکھا ہے ٹرانسور سوچ سے اے سی لوڈ کو ٹھیک ہے بچوں اور ساتھ ہی کیا کر رہا ہے یہ ریکٹی فائر ڈی سی فلٹر اور چارج کنٹرولر سے ہوتے ہوئے بیٹری کو چارج کر رہا ہے پر چونکہ اسٹیٹک ٹرانسور سوچ کنیکٹڈ ہے ان بیٹوین اے سی مینس ان اے سی لوڈ یہ یہاں سے بیٹری کی سپلائی نہیں لے پا رہا ہے کیونکہ یہ کانٹیکٹ ہی نہیں بنا ہے اب بچوں کیا ہوگا اب ہوگا پاور فیلیر یہ تھا نارمل آپریشن اب ہوگا پاور فیلیر جیسے ہی پاور فیلیر ڈیٹیکٹ ہوتا ہے ویسے ہی یہ اسٹیٹک ٹرانسور سوچ اس طرح کنیکٹ نہ ہوکے یہ کنیکٹ ہو جاتا ہے ایسے ٹھیک ہے بچوں یہ ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے اے سی میں اس کو آپ کا لوڈ سے تب کیا ہوگا تب بچوں یہ سرکٹ پورا ہونے کے قارن آپ کی بیٹری سے سپلائی جائے گی بیٹری سے جائے گی انوارٹر میں انوارٹر آپ کا ڈی سی کو کانسٹنٹ ڈی سی کو کنورٹ کر دے گا آپ کا اے سی میں اسی میں اور اسی فیلٹر سے ہوتے ہوئے اسٹیٹک ٹرانسور سوچ سے ہوتے ہوئے اسی لوڈ میں چلا جائے گا آپ کا سپلائی لوڈ میں آپ کی سپلائی چلی جائے گی تو آف لائن کیوں کہا گیا اس کو آف لائن اس لیے کہا گیا کہ یہ کنٹینیویس آپ کو نہیں دونوں کو سپلائی کر رہا ہے بیٹری کے ثورت کنٹینیویس سپلائی نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے بچوں آن لائن مطلب کنٹینیویس یہ ہے آف لائن جب سپلائی آپ کی چلی جائے گی تو چینج اور سیچ ہوگا اس کی مدد سے یہ آپ کا سپلائی کو کنٹینیو دے گا بیٹری سے دوسریجوری السلام صحی точی عروی اس کے عربے دستانیوڈں باتری اور ملت وچٹ ہے جگر و کرن رکرمی ملت وچٹ ہے چشم جگر لیکن نلید اپس تیک نوлед تکن من باتری تکنی لنسانی لنسان باحترام تکنی لنسانی از اسیم ترنگ اور ملت وچٹ کرن رکرمی ملت وچٹ ہے is operated the output line of the inverter side very quickly at the same time inverter starts drawing current from battery which is then supplied to the AC load ٹھیک ہے بچوں دیکھیں جیسا کی block diagram میں دکھایا گیا ہے آپ کو normal condition میں کیا ہوگا یہ آپ کا ایسٹیٹک ٹرانسفر سوچ ہے AC main سے directly AC ایسٹیٹک ٹرانسفر سوچ سے سپلائی جائے گی AC load کو آپ کا ٹرانسفر سوچ کنیکٹڈ نہیں ہے بیٹری سپلائی سے نورمل آپریشن میں جیسے ہی آپ کی سپلائی بریک ہوتی ہے سپلائی مین سپلائی بریک ہوتی ہے یہ ڈیٹیکٹ ہوتا ہے اس اسٹیٹک ٹرانسفر سوچ کو اور اسٹیٹک ٹرانسفر سوچ کو ٹرانسفر پوزیشن چینج کر دیتا ہے اور یہ اپریٹ ہو جاتا ہے کانٹیکٹ بنا دیتا ہے in between this AC filter and AC load اور یہ disconnect کر دیتا ہے آپ کا direct contact from AC mains to AC load ٹھیک ہے بچوں اب سپلائی کیسے ٹرانسفر ہوگی AC load کو بیٹری سے inverter سے بیٹری inverter connected ہے بیٹری سے جو invert کرے گا ڈی سی کو AC میں AC filter پھر harmonics lower order harmonics جتنے رہیں گے اس سے سپلائی کو filter کرے گا اور پیور approximately pure sinusoidal voltage will be supplied to AC load یہ تھا بچوں آف لائن آف لائن ڈیو پی ایس یہ دو ہی پرکار کے ڈیو پی ایس نارملی ہوتے ہیں آف لائن اور آن لائن جو زیادہ sophisticated devices رہتی ہیں اس میں ہم آن لائن ڈیو پی ایس استعمال کرتے ہیں جہاں ہمیں کم چانسر مطلب جہاں ہمیں جہاں ہم tolerate کر سکتے ہیں interaction for nano second microsecond وہاں ہم this static transfer is مطلب آف لائن ڈیو پی ایس کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے بچوں یہ رہے ہمارے آن لائن اور آف لائن ڈیو پی ایس اگر کوئی problem ہے تو آپ کبھی بھی پوچھ سکتے ہیں باقی کل continue کریں گے